مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلا کام جس کے بارے میں قیامت کے دن سب سے پہلا سوال ہوگا وہ سوال کیا ہوگا نماز کا حقوق العباد میں قتل کے مقدمے اللہ سب سے پہلے دیکھے گا سب سے پہلے سزا کس کو ملے گی قاتلوں کو اور اللہ کے حقوق میں سب سے پہلے سزا ملے گی بے نمازیوں کو تو بھائی جب ہم نے مرنا ہے اللہ کو حساب دینا ہے تو کیوں نہ ہم نماز قائم کر لیں آج ہمارے ایک جاننے والے کو میں نے دیکھا فجر میں صفیہ اول میں کھڑا ہوئے مجھے اتنا اچھا لگا میں نے کہا یار اگر ہمیشہ ایسا ہی ہو جائے کتنا اچھا لگے گا ہماری نظر میں ان چیزوں کی ویلیو نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز میں صفیہ اول میں ہوتے ہیں جب قیامت کے دن اللہ کا دربار لگے گا اللہ کا قرب ملے گا تو وہاں بھی صفیہ اول میں وہی لوگ ہوں گے اللہ کہہ گا جب میں ہی آلہ الصلاح کہتا تھا آؤ نماز کی طرف تو یہ میری پکار پر لبیک کہتے تھے لہذا آج پروٹوکول بھی کن کو ملے گا ان کو ملے گا سب سے زیادہ نماز کو ہلکا مت سمجھو اپل کو بھی ہلکا مت سمجھو بعض لوگ آتے ہیں ایسے پیچھے کئی کونیں بڑھ جاتے ہیں تاکہ بھاگنے میں آسانی ہو بھئی شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا شوق دکھاؤ اللہ کو اپنا تو نماز کا ضائع کر دینا سفر ہو یا حضر ہو یہ صغیرہ گناہ ہے یا کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے زنا کرنا صغیرہ ہے یا کبیرہ ہے کبیرہ گناہ ہے بدنظری کرنا کبھی کبار ہو جائے صغیرہ گناہ ہے لیکن جو بندری کرتے ہیں وہ یا تو کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں نا کبھی کبار ہو جاتا ہے تو صغیرہ میں کہتا ہوں کبھی کبار نہیں ہوتا جو بدنظری کرنے والے ہوتے ہیں ان سے کبھی کبار وہ ٹھرکی ہوتے ہیں ایک نمبر ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انٹی گزر گئی اور ہم نے دیکھا نہیں تو ہماری جنرل نالج ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے نالج کے لیے ان کو یہ کام کرنا پڑتا ہے پھر بھی انسان کبھی کبھی خدا نہ خواستہ ہوگی تو صغیرہ گناہ توبہ کرے نمازوں سے ماف ہوتا ہے لیکن یہ جرم ایسا ہے جو بار بار کیا جاتا ہے بار بار اور صغیرہ گناہ جب کسرس سے کیا جائے تو کیا بن جاتا ہے کبیرہ گناہ آج کل اچھا نہیں لگتا بولتے ہیں بار بار لڑکوں میں عادت ہے اپنی خواست سے اپنی خواہش بوری کرنا کبھی ہو گیا خدا نہ خواستہ تو صغیرہ ہے عادت پڑ گئی ہے تو کیا ہے کبھی رہے اور یہ کبھی جس کو ہوتا ہے تو وہ جس جو نہیں کرتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا اور جو کرتا ہے وہ کرتا رہتا ہے چھوڑو تو میں جلدی سے ایک نسخہ بتاتا ہوں کہ جو گناہ کی عادت پڑ گئی ہے جیسے نماز چھوٹ رہی ہے بدنظری ہو جاتی ہے دیکھو حج تو زندگی میں ایک دفعہ آتا ہے وہ بھی ہر ایک پر نہیں ہے اور مہنگا اتنا ہوتا جا رہا ہے کہ بتا نہیں کل غریب آدمی کے لئے ممکن بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا تو یعنی مالداروں کے لئے بھی پتنی ممکن رہے گا کہ نہیں رہے گا اتنا مہنگا ہوتا جا رہے ہماری کرنسٹی ویلی ہو رہی ہے تو ایک کام کر لو آج پکہ آزم کر لو بلکہ دو کام ہے تو ایک ہی کام لیکن اس ایک کام کو کرنے کے لئے دو کام کرنے بڑھیں گے وہ ایک کام جو کرنا ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ آج سے فیصلہ کر لو کہ زندگی ہم نے کبیرہ گناہوں سے پاک کرنی ہے ہم ان گناہوں کو لے کے قبر میں نہیں جائیں گے یہ اعظم کر لو اس اعظم کے کوئی پورا کیسے کرنا ہے سزا رکھو گناہوں پر اپنے اوپر بدنظری نہیں چھوٹتی آپ بولو ایک دفعہ کسی انٹی کو دیکھا چاہے انٹرنیٹ پہ دیکھا چاہے کہیں بھی دیکھا ایک دفعہ کوئی بھی گناہ کیا تو میں اتنے پیسے صدقہ کروں گا سمجھتے ہو کہ یہ نہیں سمجھتے سزا دو میرے بھائی اپنے آپ کو اپنے آپ کو بے لگام مت چھوڑو کہ جیسے جا رہا ہوں جانے دو اپنے آپ کو نہ 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 سزا دو اپنے آپ کو روزہ رکھ کے سزا دو یا صدقہ کر کے سزا دو یا نفل نماز پڑھ کے سزا دو اور سزا پہلے سے متعین کر لو اس وقت متعین نہیں کرو آپ یہ سزا متعین کرو آئندہ میں نے کسی عورت کی طرف غلط نظر اٹھا کے دیکھا ایک ضرورت کی وجہ سے کسی کو دیکھا جاتا ہے وہ ایک الگ بات ہے آپ دکان میں مال بیچ رہے ہیں خاتو نہیں ہے تو وہ تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ادھر ہی دیکھتے رہو یہ کسی خاتون سے بات کرنی پڑ گئی ہے اور آپ کی نیت میں کوئی فطور نہیں ہے اس میں بھی اللہ سے امید ہے انشاءاللہ گناہ نہیں ملے گا لیکن ایک ہوتا ہے باقاعدہ میں نیت کرتا ہوں دیکھنے کی کہ ہے کیا سامنے یہ چل رہا ہے آج کل عید کی نماز کی اتنی لمبی نیتیں نہیں ہوتی اتنی انٹیوں کو دیکھنے کی ہوتی ہیں تو تو غلط ہے میرے بھائی تو جب بھی کیونکہ یہ جو بدنظری ہے نا یہ بڑے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے آپ ایسا نہیں ہوتا یہاں اسٹاپ ہو جائے پھر اگلا خیال آتا ہے ابھی اسے بریکیں لگاؤ جب ہو گئی سو روپے صدقہ کروں گا لازمی یا دو سو روپے صدقہ کروں گا یا پانس سو روپے صدقہ کروں گا جس کو اللہ نے جتنی آمدن دی ہے وہ اس حساب سے کیا کرے گا صدقہ اچھا شیطان اس میں ورغلاتا ہے یار تو صدقہ کرتا ہے پھر تو اس سے ہو جاتی ہے بھائی یا کوئی بات نہیں کرتے رہو گے نا صدقہ ایک وقت جیب کے اثر پڑنا شروع ہوگا تو لگام دو اپنے آپ کو ماں باپ سے بدتمیجی سے بات کرنا ماں باپ کے سامنے چھیخنا یہ کوئی سواب کا کام ہے یہ گناہ ہے بچنا لازم ہے نا تو لوگ کہتے ہیں ہم سے بچا نہیں جاتا آپ کا باپ بھی بچے گا آپ دیکھنا جب باپ سے بدتمیجی سے بات کی ہے جب غصہ تھنڈا ہوا فوراً پانچ سو روپے لے جا کے کہاں ڈال دیئے مسجد کے ڈبے میں ڈال دیئے یہ کسی فقیر کو پکڑا دیئے ٹھیک ہے جی بدتمیجی کی ہے تو اس کا جرمانہ سگنل توڑتے ہو پولیس والا روکتا ہے لالبتی توڑ دی آپ نے آپ کے تو میری عادت پڑھ چکی ایکچولی مجھ سے نہیں برداشت ہوتی بدتی بدتی میں نہیں آنکا پولیس والا کہے گا ٹھیک ہے جی آپ کو عادت ہے سگنل توڑنے کی ہمیں عادت ہے جو سگنل توڑے اس سے پیسے لینے کی وہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا آپ کو چونکہ آپ یوسٹو ہو چکے ہیں وہ بھئی پیسے لے گا تو آپ سے بھی جب خدا کی نافرمانی ہو آپ کیا کرو اللہ کے غزب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پیسے دو اس سے آہستہ آہستہ وہ گناہ انشاءاللہ چھوٹے گا ہمارے حضرت کو کسی نے خط لکھا میں جب گھر میں آتا ہوں بیگم سے تمیز سے بات مجھ سے ہوتی نہیں ہے سناتا رہتا ہوں ہر وقت جب شادی نہیں ہوتی تو کیسا بھاگ رہا ہوتا ہے پیچھے ایکچولی ایکچولی ایسے میٹھے اخلاق سے بات کرے گا جو تھپڑ مارنے کا دل کرتا ہے اتنے میٹھے اخلاق پر لگتا ہے ڈرامے واضحی کر رہے لوگ کرتے ہیں اس طرح لڑکیوں کو بسانے کے لیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لو فون آپ کرو اپنے کسی دوست کو فون کرو اور بھائی کیا آل ہے وسیم بھائی کیسا چل رہا ہے ایک دوں بولے گا ہاں ہاں الحمدللہ یار بس بس میں ختم کر رہا ہوں فون بولے گا ہاں بھائی بڑے زبردست چل رہا ہے اور یار پتا اچھا یار میں بھی بیزی ہوں پھر بات میں بات کروں گا بیگم کو فون پکڑاؤ بیگم درہ وسیم کو فون کرو اس سے پوچھو دعوت میں کب آ رہے ہو بیگم کا جب آپ کی بیگم کا اس کی اپنی بیگم کا فون آئے گا تو ٹھک کر کے رکھ دے گا اٹھا کے مبائل توڑ دے گا یہ ہوا کیا میرے ساتھ وہی بیگم جو گھر میں چھوڑ کر آیا ہے وہی فون پہ بھی وہی ہے دوسرے کی بیگم کا فون آئے گا نا جی فرمائیے دیکھئے وہ میرے ہزبنڈ نے آپ کو بلائے اصل میں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے کہ ایسا ہے کہ میں آؤں گا انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا ایسے کھیشتے ہیں لوگ کلام کو یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ کے دل کیا آئے بولو فسادی ہے تمہارا دل یہ بہت اور ہے مارکیٹ میں اب ریسیپشن پہ بھی لڑکیوں کو رکھا جاتا ہے لوگ ان سے لڑتے نہیں ہیں وہ جتنا بھی الٹا سیدھا کریں تھینکیو کہہ کے نگل لیں گے آگے پہلے بندے بیٹھے ہوئے ہوتے تھے نا ریسیپشن پہ ذرا سا الٹا کیا ایک دھپڑ للایا کیچ کے نا پٹا ہو گیا یار تم کیا کر رہے ہو اللہ نے جس کو تمہارا لیے بنایا ہے اس سے تمیز سے بات نہیں ہو رہی ہے اور ساری دنیا کی انٹیوں سے جب بات کرتے ہو تو تمہارا ایٹیٹیوٹی چینج ہو جاتا ہے یہ وہ اخلاق نہیں ہے جس پہ آپ کو ثواب ملے گا اللہ سینوں کے بیدوں کو بھی جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے آپ سمجھ رہے ہو اس مسکرانے پہ مجھے ثواب مل رہا ہے بلکل بھی ایسا نہیں ہے ثواب ملتا ہے گھر والوں کے ساتھ اس نے اخلاق پر تو جہاں گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی ہو تو کیا سزا دینی اپنے آپ کو بولو صدقہ ہمارے حضرت نے ایک نسخہ بتایا کسی کو وہ بہت بدتمیزی کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے فرمائے جب بھی بدتمیزی کرو معافی مانگو بیگم سے اب اس کو اتنا دماغ اس کا ہائی تھا اس کو بیگم سے معافی مانگتے ہوئے موت آتی تھی کہ یار میں اتنا بڑا آدمی میں اپنی وائب سے سوری کروں تو اس نے مجھے خود بتایا کہ ایک دو تفعہ میں نے سوری کیے تو مجھے اتنی زلط محسوس ہوئی کہ پھر وہ برائی میں نے چھوڑ دی کہ جس کے بعد مجھے سوری کرنی پڑے تو کوئی بھی سزا جب تک میرے بھائی اپنے لئے متعین نہیں کرو گے اس وقت تک انسان اپنے اصلاح نہیں کر سکتا موسیقی